اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو مدینہ منورہ میں موجود ایک ایسے باغ کی زیارت کروانے لگے ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بابرکت جگہ ہے تو اگر آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو اس جگہ پہ ضرور جائیں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ بابرکت جگہ ہے اور اس میں بہت سارے میوزیم بناوا ہے اس طرح کی چیزیں بھی بنی ہوئی ہیں تو یہ ہماری ویڈیو شروع ہو چکی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی انٹرنس ہے تو اگر آپ یہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹیکسی والے کو اگر اس کا نام ہے محمد الاوسیہ یہ بولیں گے تو شاید آپ کو مشکل ہو جائے لیکن اب اگر آپ کسی بھی ٹیکسی والے کو بولیں گے کہ ہمیں مزارل آلیا جانا ہے تو وہ آپ کو ٹیکسی والا آرام سے اس باغ تک لے جائے گا بہت ہی خوبصورت یہ باغ ہے یہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا تو اس کی مزید ڈیٹیلز جاننے سے پہلے ہم اپنے ویورز کا بہت بہت شکریہ دار کرنے چاہتے ہیں کہ آپ لوگ انہیں میں سپورٹ کیا اور ہمارے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو گئے ہیں آپ اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں تاکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح کی نئی نئی اور انفوریٹیوز لے کر آتے رہیں تو چلیے اب اس باغ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساری ڈیٹیلز بتائیں گے کہ اس باغ کے اندر ہے کیا کیا یہ ساری پکچرز لگی ہیں کہ اس باغ میں کیا کیا ہے کہاں کہاں ویزٹ کر سکتے ہیں اس باغ میں بہت ساری گھومنے والی جگہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک نسبت بھی حاصل ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا تو یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ باغ کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آیا اور کیا اس کی ہسٹری تھی اور یہاں پر ایک کیا کیا چیز ہیں اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو یہ اس طرح سے باغ میں انٹرس ہو کے جب ہم آگے کی طرف آتے ہیں تو باغ میں آپ کو ایک کوہ ملتا ہے اور یہ بڑے ہی سٹائلش انداز میں اس طرح سے جیسے گھڑوں سے پانی گد رہا ہے اور یہاں پر یہ کوہ کا تھنڈا میٹھا پانی ہے آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں بہت ہی فریش اور تھنڈا میٹھا پانی ہوتا ہے یہ بہت ہی مزے کا ایک کوہ بنایا ہے بہت ہی مزے سے سٹائل سے اور یہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں اگر آپ کو مدینہ منورہ جاتے ہیں تو آپ اس باق کی زیارت کرنے ضرور جائیں اگر آپ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں یا ادھر یہ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو آپ کو اس باق کی زیارت کرنے ضرور جانی چاہیے کیونکہ یہ ایک نہائی بابرکت مقام ہے اور یہاں پر کافی اچھا سسٹم ہے تو چلیئے اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ باق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں کیسے آیا واقعہ کچھ ہوں کہ غزہ اہد میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معایدہ کیا تھا یہ رویدیوں کے ساتھ جس کو مزاقی مدینہ کہا جاتا ہے اس معایدے میں یہ بھی شامل تھا چہدر خور بھی مدینہ منورہ پر حملہ کرتا ہے تو یہودی اور مسلمان مل کر اس کا دفاع کریں گے ساتھ مل کر جان گڑیں گے تو جب غزہ اہد ہوا تو جب بنو نزیر قبیلہ تھا یہودیوں کا تو ان میں سے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا حضرت مکھوئی رضی اللہ تعالی نے یہ پہلے یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہو کر صحابی بن گئے تھے تو انہوں نے اپنے قبیلے کے یہودیوں سے کہا کہ ہم لوگ پر فرض ہے کہ ہم لوگ غزہ اہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو تو یہودیوں نے بہانے بازے سے کام لیتے ہوئے کہا کہ آج تو ہفتہ ہے اور ہفتے والے دن ہم جنگ نہیں کرتے تو حضرت مکھوئی رضی اللہ تعالی انہوں جو ہے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ چالبازی سے کام لے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لئے کوئی ہفتہ نہیں ہے مطلب بتا دیا کہ تم لوگ چالبازی سے اس طرح سے کام لے رہے ہو اور وہ جو ہے غزہ اہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں ساتھ شریف ہو گئے اور انہوں نے جنگ میں جانے سے پہلے یہ اعلان کیا ان کی ملکیت میں سات باغ تھے تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے یہ ساتوں کے سات باغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں چلے جائیں گے وہ اس پر جیسا مرضی پر صورت فرمائے تو یہ سارے کے سارے باغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں چلے جائیں گے تو غزہ اہد میں وہ صحابی شہید ہو گئے ان کی ملکیت میں اس وقت سات باغ تھے یہ والا جو باغ تھا اس کا نام تھا اس وقت مزرع دلال مطلب دال لام علیت لام مزرع دلال اور اس کے علاوہ بھی چھ باغ تھے توٹل سات باغ تھے تو یہ ساتوں کے سات باغ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکت میں آگئے اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغ ایک باغ اپنے پاس رکھ کر اور واقعی چھ باغ انسار کو حدیعہ فرما دیئے ان کو گفت کر دیئے تو اس طرح سے یہ باغ کی خصوصیت ہے اور اس کی بہت بابرکت ہونے کی نشانی ہے کہ یہ باغ جو ہے وہ اس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آیا کیورز اگر آپ اس طرح کی جو ہے اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں زیارات ہو گیا کہ ہم کافی پہلے بھی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں جس میں سے ایک وہ باغ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے بعد تشریف لائے اور وہاں پہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تشریف فرما ہوئے اور اس کوئے سے پیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا تو اس باغ کی اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے غار سجدہ کی ویڈیو غار سجدہ وہ باغ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے طویل ترین سجدہ فرمایا اور وہاں پہ پیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک اور پیشانی مبارک کے نشانات بھی موجود ہیں اگر آپ اس جگہ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی اوپر آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا اس کے علاوہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئیزہ ظاہر ہوا اور جہاں پہ حضرت جابر عدی علیہ وسلم کے گھر دعوت تھی اور دو بندوں کھانا ہزار بندوں کو پورا ہو گیا اس بابرکت جگہ کے آپ زیارت کرنے چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیلز جانے چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پر آئی بٹن میں اس کا لنک مل جائے گا اس کے علاوہ اور بھی آپ ہمارے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ زیارات کی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور اگر آپ ہمیں کچھ بتانے چاہتے ہیں کہ ہم اس جگہ کی ویڈیو بنائیں اس جگہ کی تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس باغ میں ایک میوزیم بنا ہوئے جس میں انٹیک چیزیں اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور بہت سارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کی ساری انٹیک چیزیں ہیں اور جو کہ اس باغ میں یہ پورا میوزیم ہے سامنے ہوا ہے بیل جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے نظر آتا ہے اور یہ بڑی اچھی بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئے آپ یہاں بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں اور کھانا کھا سکتے ہیں ہم درختوں کے ساتھ لائٹ لینے لگی ہوئی ہیں اور بڑا ہی ایک خوبصورت سا نظام انہوں نے بنایا ہے کرسنیاں ٹیبل وغیرہ بھی لگے ہوئے تخت لگے ہوئے اور مختلف جگہ پر مختلف انٹیک چیزوں کی فرینز لگی ہوئے انٹیک چیزیں بھی بہت سری پڑی ہوئے ہیں تو یہ اس طرح سے اپنے اندر ایک کا انوخہ باغ ہے اور اگر آپ یہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹیکسی والے کو بولیں کہ وہ مزارل آلیا میں آپ کو لے جائے یا اگر آپ اس سے بھی آپ کو ٹیکسی والے کو سمجھ نہیں آتا تو ہم ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے اس لوکیشن کا لنک دے دیں گے آپ وہ لوکیشن بھی لگا کے موبائل پہ تو ٹیکسی والے کو ہم پہ لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ زیادہ ٹیکسی والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے آپ لوکیشن کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں اس جگہ پہ نہائیت ہی صاف شفاف پانی ہے اور ابھی ہم آپ کو اس کا میوزیم بھی دکھائیں گے کہ جہاں پہ انٹیکس جیسے کہ دکانے وغیرہ اور پرانے زمانے کی وہ انہوں نے سارا بنا کے رکھا ہوئے اور اس کے علاوہ یہاں پہ بہت زیادہ قیمتی پتھر کی جیم سٹونز کی شاپ بھی ہے اور اس پہ بہت ہی خوبصورت خوبصورت پتھر ہے اس کی طرف بھی ہم ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہی گا ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا کیونکہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو پھر آپ سے رہ جاتی ہیں ہم اینڈ تک اس ویڈیو میں بتاتے رہتے ہیں اور اس باگ کے بارے میں اور بھی یہ دیکھ سکتے ہیں ہم جیم سٹونز کی دکان پہ آگے تو یہاں پہ بہت زیادہ خوبصورت قسم کے پتھر ہیں مختلف جس میں یہ زمورد اور فیروزہ پکراج اور یہ بہت سارے پتھر جو ہیں جیسے کہ زمین سے نکلتے ہیں اس سٹائل میں یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں سے اگر آپ خریدنا چاہیں تو خرید بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک پتھر ہے اور ماشاءاللہ وہ ہوتی زیادہ خوبصورت پتھروں کے اس میں جو ہے وہ کلیکشن ہے یہ بھی آپ خرید سکتے ہیں اس طرح کی یہاں پہ بہت ساری انٹیک چیزیں اور یونیک چیزیں آپ کو مل جائیں گی اس کے میوزیوم میں اور یہاں پہ شاپس بھی ہیں کافی ساری جس سے آپ اپنے پیانوں کے لیے گفت دارے لے کے جانا چاہیں تو وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ باہر سے اسی طرح کا نارمل پتھر لیکن جب اس کو ہم اندر سے دیکھتے ہیں تو اندر سے بلکل شیشے کی طرح اور کتنا پیارا پتھر ہے سبحان اللہ و بحمدی اور یہاں پہ اس طرح کی اب ہم آپ کو یہ پتھر دکھانے کے بعد اب ہم آپ کو لے کے جانگے اس کے جو ہے وہ میوزیوم کی طرف تو یہ آپ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت پتھر ہمیں یہاں پہ دیکھنا کو ملے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی خوبصورت پتھر ہے تو یہاں پہ آپ اور بھی بہت سارا انجوائے کر سکتے ہیں کافی گرینری بھی ہے یہاں پہ دراخت کے جور کے بہت زیادہ دراخت ہے یہاں پہ اور آگے چل کے ہم آپ کو میوزیوم بھی دکھاتے ہیں تو یہ اب ہم میوزیوم کی طرف آ رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پتھر ہے میوزیوم کی طرف بھی ہم چلتے ہیں پتھر پر ڈیزائن بنے ہوئے تو یہ دیکھیں یہ پرانے دور کی جو ہے وہ میوزیوم ہے یہاں پہ پرانے دور کی جس طرح کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے شعال سے کسی کی شاپ بنی ہوئی ہے کسی اس طرح کے جیسے کوئی کام کرنے کا لیتے ہیں ورکر یہ کسی کا گھر اس طرح سے انٹیک میں بنا ہوئے یا پھر کسی دکان ہے یہاں پہ جو انہوں نے انٹیک بنائی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کچھ یہاں پہ ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ بھی انٹیک اس کا کچھ یہاں پہ لگ رہا ہے ہمیں یہ سارا میوزیوم ہے کافی ساری جو ہے وہ چیزیں یہ لوہار کی دکان لگ رہی ہے میرے خیال سے اسی طرح کا ہے کچھ اور یہاں پہ دیکھیں یہ بھی اسی طرح کی پرانی شاپ بنی ہوئی ہے جس میں آپ کو پرانے دور کی جو ہے وہ فریمز وغیرہ یہاں پہ مل جائیں گے اپنے نام کے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں جیسے کہ بھی آپ نے محمود نام کہہ دیکھا تھا یہ دیکھیں پرانے دور کے مٹکے اور گھڑے وغیرہ یہاں سے آپ کو یہ دیکھیں یہ بہت ہی امیزن میوزیوم ہے یہاں پہ کافی زیادہ چیزیں ہیں پرانے دور کا ترازو یہ پرانے دور کی چرپائیاں کس طرح سے ہوتی تھی کرسیاں اور یہ اب ہم واپسی کی طرف ہیں کیونکہ رات ہونے والی ہے تو ہم اسی جو ہے ویسے ہوتے ہوئے ہم واپسی کی طرف جائیں گے یہ بہت ہی خوبصورت سا ایک راستہ ہے جس سے چل کے آپ انٹر بھی ہوتے ہیں انٹرس بھی ہے اور ایکزٹ بھی ہے یہاں سے آپ اور درختوں کے سائے میں آپ چلتے ہوئے بہت ہی زیادہ اچھا فیل کرتے ہیں یقیناً آپ اس چیز کو دیکھ کے اس باغ میں ضرور جہاں وہ جانے کا وہ کریں گے اور اس میں خاص نسبت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سائٹ پہ دونوں طرف فریمز لگی ہوئی جس میں انٹیک پکس ہیں اور دونوں طرف لائٹس اور لالٹین کا انتظام کیا گیا ہے کیونکہ رات ہونے والی ہے تو یہاں پہ کافی اچھا سماہ بن جاتا ہے روشنی کا اور ابھی ہم باہر نکل کے آپ کو دکھاتے ہیں تو ہم چلتے جا رہے ہیں ابھی ہم باہر کی طرف جا رہے ہیں باہر سے آپ کو روڈ کا بھی بھی دکھاتے ہیں کہ شام ہونے والی ہے بالکل تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم باہر روڈ پر آ گئے ہیں اور یہاں سے آپ کوئی بھی ہم باہر روڈ کوتنا ہے